اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں میں ہمیشہ ایک پیپر میں فیل ہو جاتی ہوں میرا وہ پیپر جو ہے اکتوبر میں ہے آپ سات دفعہ علم نشرا حلقہ صورت پڑھ کے دم کر کے سینے پہ پڑھا کریں پھر امتحان والے دن بھی پہلے دم کر کے پھر امتحان دیں اور وہ جو ہے نا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیپر کوئی تمہیں صحیح پڑھانے والا استاد نہیں ملا میرے اپنے بیٹے کا مسئلہ ہے ایک پتہ نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا پیپر تھا وہ میڈیکل کا پیپر تھا اس میں وہ اس کی سپلی آگئی ایک پیپر میں رہ گیا تو اب اس نے مجھے کہا کہ وہ میرا پوتا ہے یعنی بیٹے تو نہیں دادا کہ میں اس پیپر میں رہ گیا ہوں اور مشکل یہ ہے کہ ایک تو یہ پیپر بڑا مشکل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو پڑھانے والے استاد تھے وہ صحیح انداز میں ہمیں پڑھا بھی نہیں سکے ہمارے دماغ میں یہ اترہ ہی نہیں تو ہمیں امتحان کیسے دیتے سارے لڑکیں فیل ہوئے ہیں میں نے کہا اچھا انشاءاللہ کوئی حل نہیں کرے گا میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر اب مجھے نام بھول گیا بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے تھے اب وہ انگلینڈ چلے گئے ہیں وہ اس وقت سعودی جرمن ہسپیٹر میں تھی ان کا جو جرمنل نکلتا ہے لسا اس کو وہی دکھتے تھے میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا یاد میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے اس نے کہا حضرت میں نے ساری زندگی یہی مضمون پڑھایا ہے اور اسی میں میں نے پی اچھ نہیں کیا ہے آپ اپنے بچے کو میرا نمبر دے دیں مجھ سے رابطہ کر دیں میں انشاءاللہ صرف دو دن میرے پاس آ جائے میں پوری کتاب پڑھا دوں گا تو میرے بیٹے نے ان سے جا کے رابطہ کیا اور انہیں کہا گھر آ جاؤ تمہاری مرضی ہے ہتھال میں آ جاؤ تمہاری مرضی ہے میں تو ترستہ رہتا ہوں کہ بلوچوں کی اولاد بھی کوئی پڑھ ہوگی جو اکثر بلوچ تو ہم جائر ہوتے ہیں تو اگر ایک آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے میرا فرض بھی بنتا ہے ویسے تو مجھے مولنا کا حکم ہے تو وہ بچہ میرا دو دن اس کے گھر میں گیا اور ایک ایک گھنٹے کے لیے صرف اس نے دو دن میں اس کو ما شاءاللہ اتنا تیار کیا اس نے کہا کہ آپ جائیں اس پرچے میں تو آپ زندگی بر فین نہیں ہوں گے باقی پرچے جانے تم جانے اس نے کہا تمہارے استادوں کو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں انہیں دو دو چار کر کے قائدے سمجھا دیا نے کہا آپ تم خود اس کے ماہر ہو گئے ہیں وہ اس نے پرچا دیا تو ہنڈڈ بھئی ہنڈڈ پرسنٹ اس کے نمبر ہے میں نے کہا کہتا ہے دادا وہ تو صرف استاد نہیں وہ تو پتہ نہیں ملوم ہوتا ہے کہ اینس ٹائن وہ خود تھا پڑھانے والا وہ تو اتنا ماہر ہے اس مضموم تو اس لیے میری بیٹی آپ اس لیے بھی فیل ہوتی ہوں گی کہ کوئی آپ کو پڑھانے والا نہیں ملا کوئی اچھا آدمی ڈھونڈو لیکن مرد ہو تو پردے میں پڑھنا اعتبار نہ کرنا خاص طور پر مولویوں پر اعتبار نہ کرنا اس کی وجہ ہے کہ مولوی مخے ہوتی ہے گناہ گارتی دردر مو مار دیتے ہیں مولویوں کے تو ملتا کوئی نہیں موسیقی